بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا جواد ہے میں نہار سے ہوں بسکلی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے دنوں مجھے سولر لگوانا تھا تو میں نے یوٹیوبز کی ویڈیو کھنگا لی دیکھا کون سا سولر اچھا لگے گا کون سا بہتر رہے گا کون سا انورٹر اچھا لگے گا بلکل بلینگ تھا اس معاملے میں تو میں نے بلینڈی فیت کیا اور کچھ یوٹیوبرز ہیں مثلا ڈی جی کے ہے کوئی ایسے ایٹو زیڈ سولر لگ مدد سر صاحب ہیں کچھ اور ہے تو ان کی ریکمینڈیشن میں مجھے لگا کہ سب سے اچھا جو انورٹر ہے وہ ایر آرکس کا ہے نیا موڈل آیا جی بڑا زبردست ہے فلاں ہیں نمکہ ہیں تو میں نے ویڈیو دیکھے ظاہرہ اور لوگوں نے بھی شیئر کی میں نے کہا وہ لے لیتے لیکن بعض وقت جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ ویسے ہوتی نہیں ہے تو وہ سارا ایک مارکیٹنگ بلندہ تھا مارکیٹنگ سٹنٹ تھے انورکس کمپنی کے تو میں نے کیا کیا تو میں نے کمپنی کو کال کیا میں نے کہا جی مجھے ایر آکس چاہیے تو انہوں نے کہا جی نموے ہزار پانسو کا ہے لیکن شورٹ ہے مل نہیں سکتا تو ہم آپ کو نا کہیں سے آرینج کرواتے ہیں پچانوے ہزار کا وہ مل جائے گا تو میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے تو لیکن یہ تو بہت زیادہ ریٹ ہے پچانوے ہزار تو نوے ہزار ریٹ ہے آپ کا تو کمپنی ہے آپ کو پرائس کو انٹرول کرنی چاہیے انہوں نے کہا جی آپ دس دن سبر کریں ہماری نئی شپمیٹ آ رہی ہے آپ کو اترے میں مل جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں دس دن اور سبر کر لیا دس دن سبر کرنے کے بعد میں نے کال کی میں نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ وہ آ جائے گا انہوں نے کہا جی اب وہ عید کے بعد شپمیٹ آئے گی اور اگر آپ کو ابھی چاہیے تو ایک لاکھ پانچ ہزار کبی نہیں ہے تو میں بڑا شوق ہوا ہے مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ کمپنیوں کے اس طرح کی بلیک میلنگ اور اس طرح کی ڈرامے واضحی کر رہی ہے تو میں نے کہا کہ چلو میں اب اس کی پرائس جب اتنی ہو ہی گئی ہے تو میں کوئی جرمن یا کوئی اور اچھا انویٹر دیکھ لیتا ہوں جب میں نے ایک لاکھ سے اوپری جانا ہے تو میں کوئی اور کیوں نہیں دیکھتا تو میں نے مارکٹنگ ریسرچ کی میں نے پانچ چھے دن لگے میں نے بہت ساری لوگوں سے بات کی ہار روڈ سارا پھی رہا سب تو جو مجھے بروشر ملے جو مجھے چیزیں ملیں مارکٹس ہیں میں نے وہ سارا اس کی لسٹ بنائی اس کو دیکھا کہ کون سا بہتر ہے تو آپ یقین نہیں کریں کہ پانچ باقی چار ایسی انویٹر مجھے ایسے ملے کہ ان کی سپیسیفکیشن بلکل سیو ہے اس میں بالکل بھی کوئی فرق نہیں تھا تو ان جو چار انویٹرز کی سپیکس تھے اور بالکل سیم تھے اور بلکہ جو ان میں جو مجھے جو سب سے اچھا لگا جو میں نے پرچیز بھی کیا وہ وان ایکس تھا وہ تائیوان کا تھا باقی سارے تھے وہ چائنہ کے بنے ہوئے تھے اگر آپ کو میں چارڈ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے اگر آپ چارڈ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے میٹ لکھتی ہے تائیوان کے یہ باقی چائنہ کا ہے اور یہ جو وان ایکس ہے وہ تائیوان کا ہے پھر کپیسٹری سب کی باون سو ہے اچھا اس میں اور جو شاٹ اور نہیں ایک اور جو وجہ جو ایک اور کمپنی کے اندر کے مندرے بتائی وہ یہ بتائی کہ بیسکلی یہ وی ایم جو تیکنالوجی ہے جو جو تیکنالوجی ورڈرونکس پاور ہے یہ سب ایکچولی سیم ہی ہے یہ ایک ہی کمپنی مناتی ہے وان ایکس کے علاوہ یہ ایک ہی کمپنی مناتی ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کمپنی کو کہا کہ آپ نے اس میں دو سو وارڈ کا اضافہ کر دیں تو کمپنی نے ان کو برحال دو سو وارڈ کا چائنیز انہوں نے اضافہ کیا تو اس کے بعد جب انہوں نے لگایا تو اس میں بہت سارے پرابلم دانے لگ گئے لگے انہوں نے ایک ایکسٹر پاورس میں لگانے کوشش کی آم بورڈ سے اٹھ کے تو جس کے وجہ سے ان کو اب وہ مال یعنی کہ آپ جو نئی شپیڈ سا اس میں یہ پرابلم سالف کرنے بھی کوشش کریں جس کے وجہ سے یہ بند کر دیا انہوں نے تو یہ بھی ایک خبر آئی ہے برحال اللہ جاندے کہ آپ بہتر ہیں برحال اس کی پرائیس ایک تو بہت زیادہ ہے دوسری اس میں یہ پرابلم آئیں اس کے وجہ سے مسئلہ ہے اچھا جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز بلکہ کچھ ایک آدھی چیز مختلف ہوگی مثلا اچھا اس کے بعد دو سو تیس آلٹرنیٹ اپ کرنٹ لیتے ہیں اس کے بعد جو سٹیبل سیلیکٹیبل والٹیج ہے وہ بھی سب کے سیب ہے ایک سو ستر وولٹ پرسنل کمیٹر پرسنل یوز کے لیے اور جو ہوم اپلائنسے سی نوے سے دو ساسی تک یوز ہوتی ہیں وہ سب کا سیب ہے اچھا ایسی آؤٹ پورٹ ہے وہ بھی سب کی سیب ہے اچھا اوورلوڈ کپیسٹی ہے وہ بھی سب کی سیب ہے اچھا آپ کو نظر آئے گا تھوڑا سا اے راکس کے باکس پر لکھا ہوا کہ زیرو میلی سیکنڈ ٹرانسپر ٹائم لیکن اگر آپ اس کا میرونوال دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا ٹیم میلی سیکنڈ فر پرسنل کمیٹر ایک ٹوٹی میلی سیکنڈ فر ہوم اپلائنسے اور یہ صرف مارکیٹنگ سٹرنڈ کے لیے انہوں نے ڈبے پر لکھا ہے باقی سب کی دیکھیں آپ سب انڈورٹرز کی سیب ہے انہوں نے صرف ڈبے پر ہی لکھا انہوں نے مارکیٹنگ نہیں کی انہوں نے سپنا دیا گلتی ہوئے کیا بقواس ہے ان سے ہوئی ہے جو برحال سیب یعنی یہ چیز ہے سرچ پاور بھی بلکل سیب ہے یعنی کہ اگر آپ یک دم کچھ چیز چلتی ہے یک دم دس ہزار بولڈ تک جاتی ہے تو وہ آپ کے انڈورٹرز کو سیہ لیتا ہے صرف ایکسپائرڈ جو کنگ ہے اس میں چار سو وولڈ زیادہ ہے تو یہ کچھ فرق نہیں ہے سارے پیور سائن ویوز ہیں سارے اٹھالیس وارٹ وولڈ پہ چار بیٹنگ لگانی پڑتی ہے فلوٹنگ وولڈ چار بیٹنگ وولڈ ہے سب کے اس کا تریسٹر وولڈ ہے اور اس کا چونسٹر وولڈ ہے ایک وولڈ کا فرق ہے صرف یہ یہاں پہ اچھا لیکن اس میں یہ دیکھیں میکس پی وی ارے اوپر وولڈ جو ہیں وہ وان ایکس کے فائی ونڈر وولڈ اور اس کے چار سو چار سو وولڈ ہے ٹھیک ہے اور پانچ سار وارٹ کے پینل لگا سکتے ہیں اچھا اس میں جو اپریشن وولڈج ہے وہ ایک سو بیس وولڈ سے چار سو تیس تک ہے اس کے ایک سو بیس سے چار سو پچاس تک یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے اور جو چارجنگ کرنٹ ہے اس کا بھی اسیر پیر ہے یعنی یہ آلموس سیو ہے تو جہاں پہ جو ونڈ کرتا ہے چیز ایک تو یہ تائیوان بیڈ ہے نمبر ایک سال کی گرنٹی بھی ہے اور ایک سال میں جتنے مرضی سڑھیں نیا ہی ملے گا اس کو رپیر نہیں کریں گے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی پرائیس ایک لاکھ پانچ ہزار ہے اس کی پرائیس اٹھتر ہزار ہے کتنا زیادہ فرد ہے اچھا جو ٹیسلا کا انفینٹی موڈل ہے یہ بھی ایک اچھا موڈل ہے یہ بھی اس سے پہلے میں یہ لینے لگا تھا اس میں انفینٹی پاور یوز کی گئی ہے جو انفینٹی کا بہت پہنگا انفیٹر ہے ڈیڑھ لاک سے اوپری ہوتا ہے تو وہ والی سیم کوپی اس میں لگائی ہوئی ہے تو یہ 85000 کا ہے اگر آپ کو بجڑا یہ بھی لے سکتے ہیں برحال لیکن میرا خیالہ recuerd x is enough ہے سب کے لیے بہت اچھا ہے ریکارڈو یہ بھی بالکل سیم سبیکس میں 28500 کا میڑھ رہا ہے 500 زیادہ ہے صرف لیکن پیور سیم اگر یہ شارٹ ہو جائے 1x تو یہ لے لیں جس پہ کوئی فرق نہیں ہے اس میں کسی میں بھی تو تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مارکٹ کو جو بڑے پلیئرز ہیں وہ کیسے منیپلیٹ کر رہے ہیں کیسے دون امریاں کر رہے ہیں کیسے مارکٹنگ سٹنٹ لگا رہے ہیں ایک ڈیو مارڈل کا نام دے کے اور مارکٹنگ لگا کے اور لوگوں بے وکوف بنا رہے ہیں تو برائے کر رہے ہیں بے وکوف نہ مرے اور میں ایک عام یوزر ہوں میں کوئی یوٹیوبر دیو نہ مرے یوٹیوب سے بھی کیسے کوا رہے ہیں نہ مرے انفیلیوں سے بنا دے تو میں نے تو بس جو میرے تکلیف صحیح ہے جو میرے پورے پدنہ بیس دن گزارے ہیں اس چکر میں تو اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے لوگوں کے ہیلپ کرنی چاہیے تو اس کے پاس میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کو اچھا اس کے علاوہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ میں نے اس کے ساتھ سولہ پینل لگائے ہیں آٹھ اٹھ کے کیو سیل لگایا ہے میں نے بالکل انورکس کے رائزن نہیں لگائے انورکس کے رائزن اور اس میں کیو سیل میں فرق یہ تھا کہ انورکس کا رائزن فائیو بس ہے بس بار ہے اور یہ والا کیو سیل سکس بس بار ہے پاکستان میں واحد سیل ہے جو سکس بس بار ہے اور سکس بس بار یہ آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا زبردست چیز ہوتی ہے اچھا اس کے بعد سکس بس بار کے علاوہ جو میرے بیٹیز لگائی ہیں وہ ڈائیو کی لگائی ہیں ڈائیو ایک سو نوے بیر کی ہے تیہی سہزار پانسو کی بیٹی ہے لیکن کمپنی کے اندر میرا اپنا ایک دوست لگاوا تھا تو اس نے مجھے وہ بیس سہزار کی لے دی آپ بھی شک پرائیس چیک کر لیں کمپنی اس کی ڈائیو کی ویب سائٹ پر کہیں میں بھی تیہی سہزار پانسو ہی ہے اس سے کمپنی ہوگی بلکہ اب تو زیادہ ہوگی ہوگی تو اس نے مجھے بیس سہزار کی لے دی تو اس کا نمبر میں شیئر کر دوں گا کسی کا فائدہ ہو جائے تو مجھے گہ رکسان ہے تو برحال تو لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی خاطر بھی بے وکوف رہا ہوں گے ریسرچ کریں اور اگر کس نے ریسرچ کی ہوئی ہے اور کوئی سچے دل سے ویڈیو بنا رہا ہے آپ لوگوں سے فائدہ کے لئے اس کو فالو کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوئی کہ میں نے ایک بس ایک جو میرے ایکسپیرنس گزرا جو تکلیف میں گزرا میں نے وہ شیئر کیا آپ دیکھیں اس کو اور اس کو یوز کریں بہت شکریہ تیکیو اللہ حافظ